دوستو نمسکار جمبو کزمیر بیدھان صبح کے پرڈام نے نیشنل کامپرینس اور کانگریز گڑھ بننے کو اسپسٹ بہمت ملنا لوگتن کے نجریے سے اچھا ہے اس جنادیس نے وہاں اس سے سرکار کی نیو رکھی ہے لیکن اس کے نیتاف سمجھنے ہوں گے انوچھے تین سو ستر ہٹنے کے بعد لوگوں کو امید جگی تھی کہ جمبو کزمیر میں ماحول بدلے گا اور امن کی بہالی ہوگی لیکن چناؤں کے نتیجوں میں نیشنل کامپرینس کے لوٹنے سے 1990 کی دور کی واپسی کا اندیشہ بھی گھراتا جا رہا ہے حالانکہ چناؤں میں نیشنل کامپرینس کا بڑی پارٹی بننا اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پی ڈی پی سمیت اندھ چھتری پارٹیوں اور نرزلیوں کو مداتاوں دورہ نکارمہ بھی بہت کچھ کہتا ہے 2014 کے چناؤں میں پی ڈی پی سب سے بڑی پارٹی تھی لیکن اس بار با پچھلے کچھ ہی سیٹوں پر سمٹ کر رہے گئے اس کے پیچھے کارانیا ہے کہ نیشنل کامپرینس کی اور سے پرچاریت کیا گیا کہ جمبو کزمیر میں پی ڈی پی نے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ مل کر انہیں چھت تین سو ستر کو ہٹانے میں مہتپون بھونکہ نبھائی ہے اسی کی پاس پورے کزمیر میں حلہ مچ گیا اور پی ڈی پی کی جمین سرک گئی دوسرا نیشنل کامپرینس پرانی پارٹی ہے اسے پاس گھاٹی میں مجبوط سنگٹھن بھی ہے جس کا اسے فائدہ ملہ نیشنل کامپرینس گھاٹی کے لوگوں کو یا سمجھانے میں سفل رہی کہ انہیں چھت تین سو ستر ہٹنے سے ان کے بھی سشاہ دھکاروں کا حنن ہوگا ہے پی ڈی پی نے جماعت کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جوڑا لیکن اس کو کوئی فائدہ نیشنگا گھاٹی کے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ دی انہوں نے اپنا اوڈ بانٹا تسکہ لا بھارتی جنت پارٹی کو ملے گا پی ڈی پی کے اوپر آروپ بھی لگ رہے ہیں کہ اسی کی وجہ سے پورے راج میں بھاجپا کو اپنے پیر پسارنے کا موقع ملا ان سب کے بیچ بھارتی جنت پارٹی کہیں نہ کہیں اپنی رانڈیر میں بیفل رہی بھارتی جنتہ پارٹی کا نیتریت جب وہ کسمیر کی لوگوں کے مند کو ٹھیک سے نہیں پڑھ پایا گینر میں بیٹے دس سالوں میں سرکار کے پاس یہ اسپسٹ بہنمت تھا چاہتے تو کسمیر سے بستھاپید ہندو سماج کا وہاں پر پنرواز کرا سکتے تھے لیکن بھاجبہ نیتریت ایسا کرنے میں بفل رہی 2019 میں جب انوشید 370 کو ہٹایا گیا تو ہم لوگوں کو امید جگی کی اب کسمیری پنڈی سمیت پورے ہندو سماج کی کسمیر میں واپسی کی راہ کھولی جائے گی لیکن ایسا کلاب نہ ہوگا کسمیری ہندووں کے معاملے میں بھاجبہ کرویا پوبرٹی سرکاروں کی طرح ہی رہا ہمیں امید تھی کیوا سنسد میں اس بیسے پر چرچہ کرے گی اور جن سنہار نیروضت قانون بنائے گی لیکن سب بیرث رہے بھاجبہ کو جمبو سنبھاگ میں سب سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں اس کے معنی ہے کہ اب جنتہ چاہیتی کہ جس طرح سے پنجاب سے الگ کا ہریانہ راج بنائے گیا اسی طرح جمبو کو بھی الگ راج بنا دینا چاہیے بھاجبہ نے ایک بڑی گلتی کیا کی کی کافی سنکھیا میں کس میری پنڈیتوں کے اوٹ کس میر میں اثاراندھر کروا دیئے اس سے اسے وہاں پر کوئی فائدہ نہیں ملا بھاجبہ گھاٹی میں جن لوگوں کے ساتھ مل کر اپنی رانڈیت میں سفل بنانا چاہ رہی تھی نیشنل کامفرنس نے اس کی کارٹ ڈھوڑ لی پچھلے 35 ورسوں میں کس میری پنڈیتوں کی بات کرنے والی بھارتی جنتہ پارٹی نے بیتے دس ورسوں میں اتنا کچھ کیا نہیں جس کی ان سے پیچھا تھی ابھی بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو 29 سیٹے ملی ہے اس کا کاران ہے کہ ہندو سماج کے پاس ان کوئی بگلپ نہیں تھا اس میں بھی لوگوں نے پارٹی کے بجائے یہ اوٹ پردھان منتری نرین موڈی کے نام پر بھارتی جنتہ پارٹی کو دیئے پردھان منتری نے چناؤ پرچار کے دوران پہلی بار کھڑ کر کہا کہ وہاں بشتھاپٹ کس میری ہندو سماج کا پنرواز کرائیں گے یا اس جسا میں پہلے سے ٹھوس قدم اٹھائے جاتے تو بھاجپا کو اس سے ادھک سیٹے ملتی اور وہاں سرکار بنانے کی اسٹی میں آ جاتی لیکن کہیں نہ کہیں کس میری کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی اپنی رانیت بنانے میں بھی بھل رہی اب چھونا پرڈام آ گئے ہیں اسپسٹ ہو گیا کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس مل کر سرکار بنائے گی اپنے دم پر نئی سرکار دونوں مل کر بنائیں گے ایسی اسٹی میں نیشنل کانفرنس انوچھے تیونس ستر ہٹانے کے لیے پورے کارکار کے دوران کے ان سرکار پر دعویٰ بنانے کی کوسس کرے گی لیکن ان کے بیچ میں جنتہ کہاں ہوگی کس میری ہندو سماج کی پناواز کا کیا ہوگا کیا نیشنل کانفرنس بھرسے نبی کے دور کی واپسی چاہے گی کیا تین سو ستر کی بہاری ہوگی بھارتی جنتہ پارٹی بھی پچھ میں اپنی بھونکہ کس طرح نبھائے گی ایسے کئی سوال ہیں جن کو لے کر دیش کی جنتہ میں تمام آشنکائیں ہیں اور سندے پائدہ کر رہے ہیں پھر ملیں گے نئی جانکاری ساتھ نئی خبروں کے ساتھ اب تک آپ سو سرائے سوچھے درہیں دھنیوار